اب یہ جو الیکشن کراؤ موہم موہم پاکستان تحریک انصاف کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اور موہم جس کا ظاہرہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا وہ ہے جیل بھرو تحریک پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ نے تاریخ بڑی قریب سے دیکھی ہے یہ جیل بھرو تحریک پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی طور بھی سود من ثابت ہو سکتی کامیاب ہوگی جیل بھرو تحریک کا جو داؤنس کیا ہے عمران خان نے اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہوئی تب بھی ناکام ہے اور ناکام ہوئی تو ناکام ہے اس میں گورنمنٹ جو رانہ سناولہ کرے گا وہ یہ ہوتا رہا ہے پنجاب پولیس سندھ پولیس تو اس کی ماہر ہے کہ جو ایم این اے کا کینڈیٹ ہوگا ایم پی اے کا کینڈیٹ ہوگا اس میں اس کو تو وہ اندر کر دیں گے اور باقی ورکرز کو شہر سے چالیس میر دور جا کے رات کو اور اتار دیں گے بسوں سے اور کہیں گے جاؤ آپ گھر جاؤ اور پیسے رقم جمع کر لیں گے جامع تلاشی کی کھاتے میں تو یہ تو پھر جو لیڈرشپ ہے وہ ساری اگر جیل میں ہو گئی قید میں ہو گئی وہ کوئی کمیونکیشن بھی نہیں رہے گا پھر آپ جب بیل کی درخواست دیں گے زبانت کی اس کیس میں تو عدالت کہے گی آپ تو خود رضاکارانہ طور پر اناؤنس کر کے گئے ہیں اور اب آپ باہر آنا جاتے ہیں تو یہ ایک یہ پرابلم یہ تو لگتا ہے کہ بڑی سمپل اریتمیٹک ہے اور رانا ہم سناولہ کیوں ایسے باکر کو جانے دے گا اپنے ہاتھ سے اس میں پی ٹی آئی کو گریزی کرنا پڑے گا میرا خیال ہے اگر انہوں نے سمجھا پر ہم تو سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے بروقت ہونے چاہیے آئین کے مطابق ہونے چاہیے اور ہم نے تو کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوے دن کے اندر بھی ہوں تو سر یہ جو ٹی آئین وائٹ والا کیس ہے یا توشا خانہ کیس ہے یا عدالت توہینی عدالت والا کیس ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے گراؤنڈ تیار کی جاری ہیں آہلی کے لیے وہ تو کوشش کی جاری ہے ہر کوشش پر یہ ٹی آئین وائٹ والا تو بڑا جزاتی ہوگی اگر اس پہ آپ ہو درست یا نہیں آپ یہ سوچیں پاکستانی کانٹیکس میں یورپین اور امریکن کانٹیکس میں نہ سوچیں یہاں اگر یہ کامیاب ہو گیا چیلنج خان پہ تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں الیکشن جو آ رہے آگے اس میں آدھے کینڈیٹس پہ کم از کم یہ اعتراض کوئی نہ کوئی کینڈیٹس رائیول کینڈیٹس کسی کو بے نامی بھی اپنے داخل کرایا ہوگا اس کے تاکہ وہ کینڈیٹس وہاں اعتراض کر لے اور کہہ فران بچہ اس کا ہے اب یہ بچے پہ اگر ثابت سچ بھی کر دیں تو بچے پہ آپ دیکھو زندگی اس نے ساری ایک لفظ کے اور ایک خاص شراغ کے نام سے ہے اس کا کیا قصور ہے کہ بچہ پارٹی نہیں ہے اس میں الیکشن میٹر میں خاتون جس پہ الزام یا بوتان لگایا جا رہا ہے وہ پارٹی نہیں ہے کینڈیٹس پہ نہیں اس پہ الزام درست ہے نہیں ہے آپ ڈین اے لائنز لاکھ کریں وہ کینڈیٹس اگر اس کی اولاد نہیں چاہتی کہ ہم ڈین اے دیں اور وہ آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے ایک سیول پروسیڈنگ میں کرمینل میں بھی شاید کر سکیں تو آپ کہاں سے ایویڈنس لائیں گے آپ کنکلوسیو ایویڈنس لا بھی نہیں سکتے پر اس بچے اور بچی وہ آٹھ سال کی ہے اس کی ساری زندگی آپ نے تباہ کر دی ہو تو خود کشیاں کریں گے بچے